بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جناب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دل کے تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھیں آمین دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جنہیں آپ کو کبھی بھی کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہئے اور بعد میں جو پچتانہ ہے تو پہلے ہی رک جائے اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنی پرابلمز کو شیئر کرسکیں یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ اگر کوئی غم گزار مل جائے تو دکھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے مگر دوستو یاد رکھیں آج کل ہر کوئی اپنے دکھوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے پھرتا ہے کوئی کسی کو اچھا مشورہ دینے کی وجہ یا تو غلط بات بتا دے گا یا پھر آپ کے راز کو دنیا میں پھیلا دے گا زیادہ تر لوگوں کو آپ کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ان کو سننا چاہتے ہیں بلکہ اکثر آپ کے اردگید لوگوں کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہیں اوپر سے آپ کی دل جو ہی کر دیں گے مگر اندر سے کہہ رہے ہوں گے اچھا ہی ہوا اس کے ذاتھ ہونا یہی چاہیے تھا لہذا اگر کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے دل میں راز ہیں اور ابل رہے ہیں وہ راز تو کوئی ضرورت نہیں ان کو بلا وجہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے زندگی کی کچھ گولز اور خواب بنا رکھی ہیں تو ان کو اس وقت تک کسی سے شیئر نہ کریں جب تک انہیں اچھیو نہ کر لیں کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ ان کو اچھیو نہ کر سکے تو لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ سکیں گے جیسے آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے چاہتے ہیں تو آپ میند کرواتے رہیں مگر سب کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں ورنہ بہت سی وضاحتیں دینا پڑ جائیں گی ایسا کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اپنا گول آپ پہلے ہی کسی سے شیئر کر دیں گے تو سائنس کے مطابق آپ کے اندر اس گول پر کام کرنے کی ارچ کم ہو جاتی ہے کیونکہ دات پہلے ہی وصول کر چکے ہوتے ہیں لہٰذا دل لگا کر کام نہیں کر پاس اس کے بعد جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا کوئی یونیک آڈیا کسی کے ساتھ شیئر کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے ہی وہ بندہ اس پر عمل کر جائے اور آپ سوچتے ہی رہ جائیں لہٰذا خاموشی سے اپنی محنت کو جاری رکھیں جب کامیاب ہوں گے شور خود با خود مت جائے گا اور اس کے علاوہ آپ اپنی کامیابی کا سیکرٹ بھی کسی سے شیئر نہ کریں وہ آپ کو فالو کرنے لگیں گے اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو اپنی ناکامی کا ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہرا دیں گے کیونکہ ہر کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہوتا اسی طرح اپنے ماضی کی غلطیوں اور پچتاؤں کے بارے میں بھی کبھی کسی کو نہ بتائیں ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے اور ان سے سیکر آگے بڑھتا ہے ہمارے ماضی میں کچھ واقعات ضرور ایسے ہوتے ہیں جن کو لے کر ہم سوچتے ہیں کہ یار میں کبھی اتنا امیچور بھی تھا اسی طرح وہ سے پچتاؤے بھی ہوتے ہیں کبھی اپنی ان غلطیوں اور پچتاؤں کو دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتے اپنے رازوں کو راز ہی رہنے دیں لوگوں کے سامنے کبھی اپنی شخصیت کی کمزوریاں بیان نہ کریں آپ کا امیج حراب ہوگا لوگ فائدہ اٹھائیں گے اسی طرح اپنے اچھے کاموں کو بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں آپ کے اچھے کام اور اچھیومنٹس ایک نہ ایک دن لوگوں کے سامنے خود بخود آ ہی جائیں گے لہٰذا نیکی کریں اور دریاں میں ڈالائیں اسی طرح اپنے فیملی میچرز میاں بیوی کے یا بچوں کے آپسی جھگڑے یا مسائل یہ چیزیں بھی دوسرے شیئر کرنے والی نہیں ہوتی اپنا خیال رکھیں گا اور بہت احتیاط کریں راز کی باتیں بلاوجہ شیئر کر کے اپنی شخصیت کو گھنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اجازت دیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے آپ کے لئے فائدہ منصابیت ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھی گا